بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہمارا بیسیکل یہ ہے کہ ہم نے پی سی اے کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا تمام سٹیپ پرفارم ہو رہے تھے لیکن اس سے پہلے میں نے بلکہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ مس کر دیا تھا آئیگن ویکٹرز اور آئیگن ویلیوز کو ایکسپلین کرنے کے درمیان وہ میں بھی آپ کو وہ ایکسپلین کرنے کے بعد ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں تو آئیگن ویکٹرز میں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اگر کسی ویکٹر کا مینیٹیوڈ چینج ہو جائے لیکن اس کی ڈیریکشن چینج نہ ہو تو وہ آئیگن ویکٹر ہوتا ہے لیکن اگر اس کی ڈیریکشن چینج ہو جائے تو آئیگن ویکٹر نہیں ہوتا جیسے آپ کے سامنے یہ والا ویکٹر ہے میں انوٹیشن آن کر لیتا ہوں دیکھیں یہ پہلے سٹریٹ تھا اب جو ہے یہ سٹریٹ سے ایسے ہو گیا اس کی ڈیریکشن چینج ہوگی تو یہ ہمارے پاس آئیگن ویکٹر نہیں ہے لیکن اب اس کے مقابلے میں میں آپ کو ایک دوسرا ویکٹر دکھاؤں گا کنسیڈر کریں اس کو یہ دیکھیں اچھا اب آپ اس ویکٹر پہ تھوڑا فوکس کریں آپ لوگ سٹریٹ آئیوے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس کی تو ڈیریکشن چینج ہو گئی یہ تو آئیگن ویکٹر نہیں ہے لیکن اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے آپ ذرا اس ویکٹر کی ڈیریکشن دیکھیں اس کی ایسے جاری اوپر کی طرف اس کی بھی ایسے ہی جاری ہے لیکن نہیں نیچے کی طرف جاری ہے لیکن دیکھیں اس کی لائن کا جو پیٹرن ہے وہ تو وہ بالکل سیم ٹو سیم ہے اگر میں اس پہ ایسے لائن کھینچوں تو یہ بالکل سیم جائے گی تو اگر ڈیریکشن بالکل اپوزٹ ہو جائے تو وہ بھی آئیگن ویکٹر ہوتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ڈیریکشن بالکل اپوزٹ ہے لیکن دیکھیں پہلے ایسے تھا اب ہمارے پاس مطلب یہ والا بڑا ہے اور یہ والا چھوٹا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے دیکھیں جو نیا ویکٹر بنیا ہے بے شک وہ اپوزٹ ڈیریکشن میں لیکن وہ بالکل اس کی اسی لائن پر یہ آ رہا ہے تو اس ویکٹر کو بھی ہم آئیگن ویکٹر کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو ایک بات بتانے سے جو رہا گئی تھی تو آئیگن ویکٹر کا آئے ہوپس تو آپ کو اب تمام باتیں کلیر ہو گئی ہوں گی خیر ہم نے بیسیکلی اس میں ہم نے بہت زیادہ ڈیپ ان میٹس میں نہیں جانا صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ابھی جس وقت ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آئیگن ویکٹر میں کیوں سمجھا رہا اور اس کی امپورٹنس کیا تھی سو لیٹس موو آن اوکے سو اب ہم پی سی اے کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے ہمارے پاس پی سی اے میں جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مین سینٹرنگ کا مین سینٹرنگ میں کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں مثال طور پر آپ کے پاس تین فیچرز ہے یا میں سپوس کہہ لیتا ہوں دو فیچرز ہیں اور اس میں اس طرح ڈیٹا پوائنٹس پھیلیں ٹھیک ہو گیا ایسے مختلف ڈیٹا پوائنٹس آپ سمجھ لیں ہم مین سینٹرنگ میں کیا کرتے ہیں اس پر آپ ایک قسم کا سمجھ لیں ہم سٹینڈرڈ سکیلر لگا دیتے ہیں سٹینڈرڈ سکیلر آپ لوگوں نے لگایا ہوگا ہم لوگوں نے دیٹا پروسسنگ میں سٹینڈرڈ سکیلنگ اور سکیلنگ ٹیکنیکز کو پڑھا تھا تو پہلے سٹیپ میں ہم کیا پرفارم کرتے ہیں مین سینٹرنگ یا سٹینڈرڈ سکیلر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہم نے مین سینٹرنگ لگا دی آپ مین سینٹرنگ کو سکیپ کر کے بھی ڈائریکٹ سٹیپ ٹو پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن ہمیں ریسرچ سے پتا لگتا ہے کہ جو سٹیپ ون ہے یہ پرفارم کرنے سے پی سی اے کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے امپروف کرتی ہے تو اس لئے ہم سٹیپ ون کو یوز کرتے ہیں اب باری آگئی ہے سٹیپ ٹو کی سٹیپ ٹو کوویرینس میٹرکس ہم نے کوویرینس میٹرکس کو بورٹ ڈیٹیل میں پڑھا ہے اور ہم جو اتنا مطلب دماغ کھپا رہے تھے اپنا کوویرینس میٹرکس میں یہ صرف ایسے فائنڈ ہوگا np.cov بس اتنی سی کمانڈ سے آپ کا کوویرینس میٹرکس جو ہے وہ نکل آئے گا اب آپ کو پتہ ہے جب آپ کا کوویرینس میٹرکس نکل آتا ہے تو پھر میں نے آپ کو آئیگن ویکٹرز اور آئیگن ویلیوز ابھی پڑھائیں اب یہ مثال طور پر ڈیٹا ہے نا یہ والا آپ اس اوپر والے ڈیٹا کو چلے کنسیڈر کرتے ہیں نیچے والے کو میں مٹا دیتا ہوں تاکہ کنفیوزن نہ ہو اب یہ مثال طور پر میرے پاس ڈیٹا ہے یہ ایک لائن ادھر بھی لگ سکتی ہے ادھر بھی لگ سکتی ہے لیکن ہم وہ لائن لگاتے ہیں جہاں پر پروجیکشن سب سے زیادہ آ رہی ہو ڈیٹا کی یا ویرینس سب سے زیادہ آ رہی ہو تو یہ ہمارے پاس بیسکلی کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آئیگن ویکٹر اور اس کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئیگن ویلیو سمبل تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے آئیگن ویکٹر اور آئیگن ویلیو فائنڈ کرنی اور اس کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں لیمڈا سے عام طور پر اگر آپ کے پاس 2 بائی 2 کا میٹرکس ہے تو یہ دو فیچرز سمپلی تو آپ کے لیمڈا 1 لیمڈا 2 نکلیں گے اور 3 فیچرز ہیں تو لیمڈا 3 نکلیں گے اب یہ جو آپ کا لیمڈا 1 ہوتا ہے لیمڈا 2 ہوتا ہے لیمڈا 3 ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے بیسکلی یہ آپ کا پرنسپل کامپونٹ 1 ہوتا ہے یہ آپ کا پرنسپل کامپونٹ 2 اور یہ آپ کا پرنسپل کامپونٹ 3 and so on تو یہ جو آئیگن ویکٹر جو ایکشوالی میں آپ کا پرنسپل کامپونٹ ہوتا ہے بس ہم میں پی سی اے کا سارا تیوریٹیکل جو کانسپٹ تھا وہ سمجھ لیا ختم کر لیا and that's enough تو اب ہم کیا کریں گے نیکس ویڈیو پہ جائیں گے اور ہم کوڈنگ کو دیکھیں گے کہ کوڈنگ کیسے پرفارم کی جاتی ہے پی سی اے میں بہت سمپل کوڈنگ ہوگی تو تک کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ